اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم بیک ٹو این ایدر بلوگ آج میں ایک بہت ہی زبردست لاغ کے ساتھ آپ کے سامنے آئی ہوں اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں سائٹ سنگ ڈبل ڈیکر بس جو کہ پاکستان میں بلکہ ہمارے پنجاب میں ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے پرائم منسٹر سب سے پہلے یہ لاہور میں سٹارٹ ہوئی تھی 2015 میں اس کے بعد 2020 میں یہ سٹارٹ ہوئی ہے راولپنڈی میں اور اب یہ بھاولپور میں بھی ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ان کا جو بس ٹرمینل ہے وہ کیسا ہے شروع میں آپ نے بس تو دیکھی لیا ہے جب لے کر اب میں آپ کو ان کے بس ٹرمینل کا اندر سے تھوڑا سا بھیو دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ راولپنڈی سلامباد میں رہنے والے بھی اچھا ٹورزم اور ایک اچھے اور کلین انوائرمنٹ میں ایس اپ اس کو فالو کرتے ہوئے انجوائے کر سکتے ہیں جی تو اس بس کا جو فیئر ہے وہ 400 پر پرسن ہے اور 11 سال تک کے بچوں کا یہ فری ہے اور 65 پلس جو بزرگ ہیں سینئے سٹیزنز ان کا بھی فری ہے باقی کی ڈیٹیلز آپ کو میں آگے ساتھ ساتھ چلیں گے اور میں آپ کو دکھا دوں گی یہ ان کا ووکنگ آفیس ہے اور جو ان کی بس کی ٹائمنگز ہیں آج کل وہ ٹائمنگز چینج ہوئی ہیں دو ٹائم صوری دن میں یہ بس نکلتی ہے ایک یہ نکلتی ہے صبح دس وجے اور دوسری یہ نکلتی ہے شام کو چار وجے اب میں یہاں سے اپنا ٹکٹ پر چیز کر رہی ہوں میں آپ کو ٹکٹ بھی دکھا دوں گی آپ کو لکھا ہوا بھی نظر پتا چل جائے گا کہ 400 ایچ ہے اور جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور ہاں آپ ان کو فون پر بھی مطلب فون پر کانٹیکٹ کر کے آپ ان سے ایڈوانس بکنگ کروا سکتے ہیں یہ تو اب ہم کرتے ہیں ان کے منیجر سے بات السلام علیکم سر آپ کا نام نوید ہے سر مجھے پیس تھوڑی سی سائٹننگ بس سرویس کی ہسٹری بتائی گا کہ یہ رابط بندی میں کاف سے سٹارٹ ہوئی ہے یہ رابط بندی میں 18 اگست 2020 بس کے اپنی ہوئی تھی چیم میشہ پنجاب بچمان بزار بس آبنیس کے اپنی کی تھی اس کے بعد طرح در ایک اچاری ہے بیچ میں کچھ پرونکے حالات پر بیچ میں کچھ بریکل پرانی ہے لیکن آتھ کر دوبارہ الہال منت آتھ سے پید دوبارہ یہ شروع ہوئی ہے اوہ شروع تہلہ ہماری گورنمنٹ کے کوشش ہے کے پرائمیسٹر آپ پاکستان سرک مسٹر بنی پجاب وہ ہماری منومی سینے منومیٹ ہے یہ جتنی بھی پروموشنکٹیویٹی ہیں اسپیشن بھی بنی پجاب میں ان کو پروموٹی ہے اس جس لگی یہ کڑی ہے کہ ایک بہت بڑا انیشئیت راپس بڑی سلامباد کے لگن کے لیے یہاں کے بس جو ہے ان کو پروری کی ہے اس کو یہاں بھی نوکل ہوگی ان کو اس کو انجائے کریں راڑی ہماری لاہور پیچھا رہی ہے برشدین کے سے جوزار بندہ سے اپنی کامی آرہا ہے پھر بار پرنگی چھا رہی ہے پنڈے میں بھی ہماری بھی ماشاء اللہ شکل ہوگی ہے تو لوگوں کو کنڈی سلامباد لوگوں کو یہ بہت سارے دیکھتے ہیں سلامباد لیکن ڈیبا ٹیکر بس پر سفر کرنا پر ہمارے جو گائیڈ ہیں پرے ٹرین ہیں اسی اس کے پرے سلامباد لوگوں میں بتانا لوگ ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہمیں تو کار میں جاتے ہیں روک کے آجاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہمارے ہاں اس کے لطفیر میں یہ جوڑا ہے دین گھنڈے کے پورے ہاں اس میں پہلا ہمارا اپسٹے ہے ہمارے 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 ہ اور میں اب آپ کو اندر سے بس کا بیو دکھاؤں گی اور پھر جب ہمارا سفر سٹارٹ ہوگا تو پھر میں آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گی اور ہاں ہمارے ساتھ ایک بیڈ لگ یہ ہو جی تو میں بتا رہی تھی کہ ہماری بیڈ لگ یہ ہوئی کہ آج یہ فرس ٹائم اوپن ہوئی تھی کیونکہ آفٹر لوگ ڈاؤن رمضان اور عید کے بعد آج یہ فرس ٹائم اوپن ہوئی تھی تو تھوڑے سے اس میں پیسنجرز کم تھے کیونکہ یہ میرا سیکنڈ ویزٹ ہے یہاں پہ تو میں آپ کو انشاءاللہ آئندہ بھی ضرور لے کر آنگی اور ضرور دکھاؤں گی کہ اس بس میں ماشاءاللہ بہت رہنگ ہو کی اور بہت زبردست اس میں ماہول ہوتا ہے اور یہ فل فیملی انوائرمنٹ ہوتا ہے اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ فیملیز آئی تھی کچھ نیچے تھی فرس ٹلور پہ اور ہم لگ اوپر تھے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا کزن بھی میرے ساتھ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بس کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے کلینلی نے اس کا خلا خیال بہت زیادہ رکھا جاتا ہے ایسو پیس کو کولو کیا جا رہا تھا اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ آن ٹائم ہوتی ہے کہ آپ کو جس ٹائم پہ پک کیا ہے اس کے جو ایکزیکٹ ٹائم بتاتے ہیں ڈپارچر کا اور آرائیول کا وہ سیم ہوتا ہے ملکل بھی آپ کو ڈیلے نہیں کرتے اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سفر سٹارٹ ہو چکا ہے اب ہم ٹو ورڈز اسلامباد و یا فیضاباد انٹرچینج جا رہے ہیں تو اب میں آپ سے بلوں گی اسلامباد پہنچ کے اور آگے ہم سب سے پہلے ہمارا سٹاپ ہوگا فیصل موسک اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آگے کہاں جاتے ہیں موسیقی 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 اور وہ مٹی کے مطلب کھلونے برطن یہ سب چیزیں بناتے ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے مٹی کی ٹرینز اور مٹی کے بہت کچھ بنایا ہوا ابھی میں آپ کو آگے چل کے اور بہت کچھ بنایا ہوں گی وہ آپ دیکھے گا اور میں خود ششدر رہ گی تھی حیران رہ گی تھی کہ یہ کیسے انہوں نے بنایا ہے تو ابھی میں آپ کی انکل سے بھی بات کرواؤں گی اور رہن ہے کہ وہی چل چلی ، بودے لو pantی ایک سو دیس سال پرانیان ہے ، ٹھوی سال پرانی ساراں کبیا ہے یہ کی سن اود کرائی ہے پسو یہ میں نے یہ تیار کیا ہے ماشاءاللہ دو دن لائے رہا ہوں اسے جب بنافرانا ہے یہ موٹی چم کروں گے مٹی دے ماشاءاللہ مٹی دے پانکھالا ہے مٹی دے پورا مٹی دے پانکھالا ہے صرف اس کی رار جوا ہے یہ دو ایتا دے پانکھالا ہے اچھا اٹلی والا پانکھالا ہے اس کو بغیر دیکھیں ماشاءاللہ نام بھی نہیں صحیح تکیہ ہی نہیں تو پھوٹو بھی نہیں اور جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ ایروپلین بھی مٹی کا بنایا ہوا ہے اور ساتھ میں شیشہ بھی لگایا اور ساتھ اندر پائلٹ بھی بٹھایا ہے آئی ویش کہ میں آپ کو ذرا کلوز کر کے دکھا سکتی لیکن تھوڑی سی جگہ کنجسٹڈ تھی میں یہاں پر جو ہمارے عہددار ہیں میں ان سے اپیل کرنا چاہوں گی ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو انکل ہیں یہ بہت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں تو اور یہ ہمارا بہت قیمتی احساس ہے کیونکہ جس طرح ہم نے لوگ ورسو اور باقی سارے ہیریٹیج کو محفوظ کیا ہے اسی طرح اگر ہم ان کو بھی محفوظ کریں گے تو میرے خیال میں ہم پاکستانی ہونے کے ناتے اتنا تو کری سکتے ہیں اور جو سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ ان کے پاس ایک پراپر جگہ نہیں ہے کہ اس کو محفوظ کیا جا سکے اور جیسے کہ آپ کو میں نے شروع میں دکھایا تھا کہ ایک شیٹر نیچے ہوا باتا وہاں پہ ہے پکی روڈ اور وہاں سامنے سے انکل کے پاس اینٹر ہوئی ہو اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انکل کے ہاتھ میں محارت کتنی ہے میں سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز ان کو سپورٹ کریں اور پلیز اگر کوئی اعلیٰ حکام میں سے میری کوئی ویڈیو دیکھ رہے تو پلیز ایک دفعہ جا کر ان سے بات کیجئے ان کی ہیلپ کیجئے کیونکہ انہیں ہم سب کی ہیلپ کی ضرورت ہے ایزا پاکستانی ایزا مسلم ایزا انسان ایک انسان ہونے کے ناتے بھی ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے اب جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وال کلاغ ہے اور یہ بھی مٹی کی بنی ہوئی ہے میرے خیال میں ہم لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں مان سکتا کہ یہ سب چیزیں مٹی کی ہیں کیونکہ مٹی تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ خراب ہو جاتی ہے اب جس طرح یہ ہاتھی ہے اس ہاتھی کی سون کو میں نے آتھ لگایا تھا وہ بالکل مٹی کی لگی نہیں رہی چی لیکن یہ تھی مٹی کی آپ سب بھی جائیے اور ایک دفعہ وزیٹ کیجئے اب یہ توپ ہے اس توپ کو میں گھوم رہی تھی اور یہ گھوم رہی تھی انگل آپ بتائیے گا اس کے بارے میں یہ کیا ہے یہ کھارا ہے ٹھیک ہے لیکن وہی بادہ اس کا پانی نہیں ہوا ہے کوئی کسی گروپیو لگاو نہیں ہے کہیں بھی بیوپیو لگاو ہے اب یہ دیکھیں سب سے امپورڈنگی ہے مجھے وہاں پر بہت چیز یہ بہت چیز ہے یہ برہت چیز ہے یہ مجھے سے کھا ہے یہ آپ کو دیکھ سکے لیکن اس پر پانی ہے اس پر پانی کا کوئی کھینکشن نہیں کسی بھی ٹائنک سے ساتھ کسی بھی جس سے ساتھ یہ نہیں ہے ٹیش ٹائپات بڑا ہوا آرہا ہے اس پر پانی اترہ ہی ہے اس میں بھی پانی پورا ہے بلکل تک کام نہیں ہوا Кто PI اور اس میں کوئی کرنٹ بھی نہیں ہے مجھے کہ میں ہاتھ لگا کے دیکھ رہا ہوں میں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ بھیجلی سے چل رہا ہے لیکن پھر بھی اس میں نا کرنٹ ہے اور لٹریلی یہ پانی میں پتھر موجود ہے اور ہر پانی میں پانی بلکل پورا ہے ٹھیک ہے انگل جی پجے آپ اجازت دیجئے پھر انشاءاللہ جب کبھی چکر لگے گا تو میں ضرور ہوں گی اور آپ کی جو بات ہے وہ میں اپنی آماز بنا کے آگے لوگوں تک شیئر کروں گی تو اب ہم نے واپسی کا سفر شروع کر دیا تھا اور اب ہمیں واپس آ چکے ہیں راولپنڈی میں تو فیضاباد انٹرچینج یہ اب ہم انٹر ہو چکے ہیں راولپنڈی میں اور یہ ہے مری روڈ جو کہ سب کی فامیلئر ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ مری روڈ کا شام کا ویو بہت حسین ہوتا ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کیا میرا ولاغ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میرا ولاغ اچھا لگا ہے تو پلیز میرے چینل پر بنے رہیے میری ویڈیو کو لائک کیجئے میری ویڈیو کو شیئر کیجئے اور مجھے ایسے سپورٹ کیجئے اور انشاءاللہ تاکہ انشاءاللہ میری حوصلہ وزائی ہو اور میں آپ کے لئے اس سے بھی زیادہ اچھے اچھے ولاغ بنا کے لاسکوں اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے دعا میں یاد رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا موسیقی 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 موسیقی